یہ بروس بینر یہاں پر کیا کر رہا ہے اور اس کی ایسی حالت کس نے کی ہم سب کو یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے تم دونوں جلدی سے اس کا جواب دو اور اس بوٹل میں کیا لے کر آئے ہو رک جاؤ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں پتا تمہارے سوالوں کے جواب میں دوں گا علے ہاں پینی وائد کم تے کم ہم کو تو بتا دو ہم لوگ تو ایک ہی تیم تھے تمہیں جو بولنا ہے جلدی بولو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے دیکھو بات بہت ساف ہے تمہارے دشمن میرے دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست بھی میرا دشمن مطلب کہ فرینکلین ہاں تم کیا بول رہی ہو اور اس میں فرینکلین کہاں سے آ گیا مجھے ساف ساف بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے دیکھو بروس بینر کو تمہیں نے ہلک بننے سے پہلے ہی دبوچ لیا اور اس کے یہاں سے یہ سیرم برامت کیا ہے جس سے کہ وہ ہلک بنتا تھا ہاں پر اس سے کیا کیا کروگے تم اس کا میں نے اس سیرم کے فارمولا میں چھیڑ چھاڑ کی ہے اب جو کوئی بھی اس کو یوز کرے گا وہ ایویل ہلک میں بدل جائے گا اور میں اسے فرینکلین پر یوز کروں گا پر فرینکلین اس کو پینے کے لیے مانے گا تھوڑی نہ ایک بار اگر بروس اسے کہتا تو مان بھی جاتا تو کس نے کہا ہے کہ یہ سیرم میں اسے دوں گا یہ اسے بروس ہی دے گا کیسا لگا میرا جاتا چلو تم بروس بن بھی گئے ہو پھر بھی وہ یہ سیرم کیوں پیے گا کوئی وجہ تو ہونی چاہیے تم بس دیکھتے جاؤ میں ایسا کھیل کھیلوں گا کہ یہ سیرم اسے پینا ہی پڑے گا میں جا رہا ہوں اس سیرم کو لے کے اس کے پاس اور سائرن ہیڈ اور سیلنڈر مین تم ڈونی کے گھر پہنچو ہمیں اور بھی کام ہے ارے شنشن یہ کارٹون کتنا فنی ہے نا اسے دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے ارے ہاں چاپ یہ تو میرا فیوریٹ ہے تھوڑا سا والیوم بڑھاؤ نا گائز یار صاف صفائی کرنے میں بہت کنٹالہ آتا ہے ایک منٹ کسی نے بیل بجائی گیا یا پھر میرے کان بج رہے تھے ایک منٹ ابہ یار یہ تو کچھا کچھ بیل بجائی جا رہا ہے شنشن دروازہ کھول اوہ کیا دھماکہ ہوا ہے ارے چاپ کیوں میں کسی کی آواز سنائی دی کیا ایک تو یہ دونوں جن اتنا والیوم ہائی کر کے بیٹھے ہیں نا شنشن کب سے کوئی بیل بجائی رہا ہے دروازہ کھول ارے لگتا ہے دروازے پر کوئی ہے ارے یہاں فرینکلین بھییا کھول رہا ہوں ابہ یار یہ بیل بجائے جا رہا ہے اور یہ دونوں جن دروازہ کھول ہی نہیں رہے پتہ نہیں ایسا کون ہوگا سب سے پہلے تو ان دونوں کی خبر لیتا ہوں یہاں نیچے یہ دونوں جن تو پھر تم دونوں دروازہ کیوں نہیں کھول رہے تھے ارے ہمیں بعد میں ڈاٹ لینا پہلے دیکھو تو سہی کون آیا ہے ایک منٹ بروس تم یہاں پر کیا کر رہے ہو اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے فرینکلین میری بات سنو میں بہت بڑی مصیبت میں ہوں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی ایک منٹ تمہیں مجھ سے مدد کیوں چیئے خود ہی ہلک بن گے پرابلم سوال کر لو دیکھو میں فیلال ہلک نہیں بن سکتا ہوں میری باڑی میں کوئی کیمیکل لوچا چل رہا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ جو بوٹل دیکھ رہے ہو اس میں وہ سیرم ہے جس سے کہ میں ہلک بنا تھا میں چاہتا ہوں یہ سیرم تم جا کے ٹونی کو دے دو کیونکہ میرے پیچھے میرے بہت سرگوشمن پڑے ہے ارے پر یہ فارمولا تم بھی تو ٹونی کو دے سکتے ہو نا میں جا کے کیوں دوں دیکھو جو لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں وہ کبھی بھی مستق پہنچ سکتے ہیں اگر یہ تم جا کے ٹونی کو دوگے تو انہیں بھندگ بھی نہیں لگے گی ارے ویسے فرینکلین بھییا بول تو یہ بلکل بھی صحیح رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے ارے یار کیا مصیبت ہے اچھا ٹھیک ہے یہ لو بوٹل اور اسے سمال کر لے کر جانا ٹھیک ہے بھائی سمجھ گیا میں دیکھ دنی بڑی بہتا لوگ لگ کافی ہلکی رہی ہے لگتا ہے بہت کم ماترہ میں وہ فارمولا ہے ارے یہ سب چھوڑو ابھی بروز بھائیہ مطلب کہ ہلک کے دشمن کبھی بھی یہاں پر آ سکتے ہیں ہمیں نکلنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے چلو بروز باد میں آ کے ملتے ہیں شنشان چوب فٹا فٹ آ جاؤ گائز یار مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے ہلک تو ٹونی کے ساتھ ہی رہتا ہے مطلب کہ بروز تو یہ سیدھا اس کو دے سکتا تھا میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی شنشان یار جلدی سے آجا ارے بس آ گیا ہوں فرینکلین بھائیہ آپ کو گڑ بڑ نہیں لگ رہی مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے مجھے تو پوری دالی کالی لگ رہی ہے ارے ایسا کیوں بول رہی ہو یہ بس میرا ایک اوپینین ہے اور گائز اسی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی میں آپ کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جہاں پر آپ اپنے اوپینین دے کے پیسے ارن کر سکتے ہو that is probo یہ انڈیا کا فرس اوپینین ٹریڈنگ ایپ ہے اور سب سے ایزی بس yes اور no میں اوپینین دینا ہے اس میں انٹریسٹ اور نالج کے حساب سے کٹیگری چوز کر کے ان کوشنز پر آپ اپنے اوپینین دے سکتے ہو like cricket, crypto, youtube اور سب سے بڑی بات اتنا trusted ایپ ہے دو کروڑ سے زیادہ یوزرز ہے ایک سیکریٹ بتاتا ہوں last india vs ingland کے میچ میں میں نے اپنا اوپینین دیا تھا اور لاکھوں روپے جیتے تھے اور تو اور ابھی آئی فون کا گیو آوے بھی چل رہا ہے جہاں میرے سسکرائبر میں سے پانچ لکی وینرز کو 15 پرو میکس ملے گا for example کیسے ابھی india vs ingland کی ٹیسٹ سیریز چل رہی ہے اس میں کوشن آیا ہوا ہے کیا india میچ جیتے گی یہاں پر آپ quantity بھی انکریز کر سکتے ہو unlimited withdraw کر سکتے ہو وہ بھی کافی easy ہے upi paytm جیسے بھی آپ چاہو تو ویٹ کچھ چیز کا کر رہے ہو میرے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک سے ڈاؤنلوڈ کرنے پر آپ کو ملے گا 25 روپے تک کا بونس ایک منٹ یار یہ فون vibrate کیوں کر رہا ہے یہ کیسا میسیج ہے بھائی صاحب یہ لوگ کون ہے انہوں نے تو avenger کی بینڈ بجا دیئے اری تو دیکھ کیا رہی ہو خون کو رکھو اور گاڑی کو روکیٹ کی سپیڈ سے بھگاؤ اچھا ٹھیک ہے بھائی بھائی کر رہا ہوں چلو گائز ہم لوگ پہنچ نہیں والے جلدی سے ٹن لیتے ہیں پتہ نہیں آخر میں ماملہ کیا ہے وہ لوگ کون تھے فٹاوٹ گاڑی کو یہاں پر پاک کرتا ہو چلو بچوں جلدی سے اترو ہمیں فٹاوٹ اندر جانا ہوگا او بھائی صاحب گائز ذرا یہاں تو دیکھو ویجن کو کسی نے تو اولٹا لٹکا کر رکھا ہوا ہے دھور کی بھی ایسی حالت ہے اور بروس تو ہمارے گھر پر تھا نا یہ یہاں پر اچانک سے کیسے پہنچ گیا ٹونی بھی ایک دم ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے بھائی یار مجھے جلدی سے بتا دے کہ یہاں پر ہوا کیا تھا یہ سب حلق کے دشمنوں نے کیا ہے وہ لوگ اچانک سے یہاں پر آ گئے تھے اور کسی سیرم کو ڈھونڈ رہے تھے ایک منٹ مجھے لگتا ہے گائز یہ اسی فارمولے کی بات کر رہا ہے ٹونی وہ میرے پاس ہے اور یہ مجھے بروس نہیں دیا تھا پر اس میں ایسا ہے کیا جس کے لیے وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹونی یہ وہی چیز ہے جس سے بروس بینر ہلک بنتا ہے اگر ایسی بات ہے تو تم اس کا استعمال کرو اور خود بھی ہلک بن جاؤ اور ان لوگوں کو جا کر سبق سکھاؤ آرے نہیں نہیں فاگل ہے کیا اگر اسے یوز کرنا ہوتا تو بروس مجھے پہلے ہی بول دیتا دیکھو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا وہ لوگ کھلے گھوم رہے ہیں آج نہیں تو کل یہ اس تک پہنچ ہی جائیں گے ارے پر یار میں کیسے کر سکتا ہوں یہ گلت نہیں ہو جائے گا ارے فرینکلین بھائیہ ٹونی بھائیہ ایک دم صحیح بول رہے ہیں ہاں ہلکے دشمنوں کے ہاتھ میں لگے اس سے اچھا تو آپ ہی لے لو دیکھو تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے آچہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار رک جاؤ چلو گائز پی لیتے دیکھتے کیا ہوتا ہے بہت ڈر لگ رہا ہے اس کا ٹیسٹ تو بہت ہی زیادہ گندہ ہے چلو ہو گئی بوتل پوری کھالی ایک منٹ تو نہیں تمہاری حالت تو بھی خراب تھی اچانک سے سیدھے کھڑے ہو گئے اور تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے الے اتکی آواز دیتی ہے ایک منٹ اب ویجن ایسے بات کیوں کر رہا ہے الے میں کوئی بیدن بیدن نہیں ہوں میں تو ہوتی لندل مین تیتا لیدہ ابے یار یہ سیلندر مین یہاں پر کیا کر رہا ہے ٹونی تم مجھے بتائے گا کیا چل رہا ہے الے تم تیتے بات تل لے ہو وہ تو ہی ٹونی ونی نئی ہے دلہ دیت ہو تو تائی ہمیں معاف کر دینا ہم تمہارے دوست نہیں دشمن ہے سائرن ہیڈ پینی وائز تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو اور باقی کے اوینجر کہا پر ہے چلو بہت اچھی نیند آئی میں بتاتا ہوں یہاں پر کیا ہو رہا ہے تمہیں اولو بنایا گیا ہے پر کیوں ایک منٹ گائز ابھی جو میں نے پیا وہ کیا تھا تم لوگوں نے مجھے کیا پیلایا ہے الے تلو دیل آئے دلو تائے تمہیں پتا تو تل دیا چنتا مت کرو یہ وہی فارمولا ہے جسے بروز بینر ہلک بنا تھا ہاں بس ہم نے اس میں تھوڑی چھیڑ چھاڑ کی ہے گائز یار یہ مجھے کیا ہو رہا ہے بہت عجیب سا لگ رہا ہے ایک منٹ یہ میں کیا بن گیا ہوں یہ کیسا ہلک ہے یہ ویسا ہلک ہے جیسا مجھے چاہیے تھا اب سے تم ہمارے لئے کام کروگے میں تمہارے لئے کام کیوں کروں گا اور ایک بات بتاؤ صوبے جو بروز بینر میرے پاس آیا تھا کئی وہ تم ہی تو نہیں تھے چلو بہت جلدی سمجھ گئے ہو کیونکہ اصلی والا تو تمہارے نظروں کے سامنے بے ہوش پڑا ہے یار ابھی تو میں نے تم لوگوں کا کچھ بگاڑا بھی نہیں تھا تم لوگ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو دیکھو یہ سبب میں نہیں سمجھا سکتا ہوں بعد میں ملتا ہوں جیسے مجھے کچھ کروانا ہوگا میری آواز تم تک پہنچ جائے گی ابے یار یہ تو بھاگ گیا شینچین اب ہم لوگ کیا کریں گے میرے پاس تو کوئی چارہ بھی نہیں ہے ایری فرینکلین بھییا بولتو ایک دم صحیح رہی ہو انہوں نے آپ کا بہت ہی بڑا والا کٹا ہے اب جیسا وہ بول رہے ہیں فیلال ویسا کرو ہاں یار تم لوگ بولتو ایک دم صحیح رہے ہو تم لوگ چپ چاپ گھر پر چلے جانا اور چھپ کے بیٹھنا میں دیکھتا ہوں اس کا کیا کر سکتا ہوں میری بات سنو فرینکلین میں تمہیں ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں تم وہاں پر پہنچو ذرا تمہاری پاورز کو بڑھایا جائے آچہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں گائز یار چلتے فٹاوٹ بھاگ کے یہ لو میں پہنچ گیا ہوں پر یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تمہارے رائٹ سائیڈ میں دیکھو وہاں ایک گھر ہے ہاں ہے تو صحیح پر یہ ہے کس کا یہاں پر ایک ماسٹر رہتے ہیں جو تمہیں ٹرین کر کے تمہاری پاور بڑھا سکتے ہیں پر یاد رکھنا اگر انہیں پتا چل گیا کہ تمہیں بورے کاموں کو کرنے کے لیے پاور بڑھانی ہے تو وہ کبھی نہیں مانیں گے تمہیں انہیں منانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کیا کر سکتا ہوں ہیلو کوئی گھر میں ہے ہیلو ایک منٹ گائز وہاں کوئی تو ہے جلدی سے جاتے ہیں مجھے لگتا یہ گھر انکہ ہی ہوگا سر کیا آپ میری بات سنیں گے ایک منٹ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے تھوڑی دیر میری بات سن لیں گے دیکھو میں تمہیں جانتا تک نہیں ہوں تم گلت جگہ آ گئے ہو دیکھو بس تھوڑی دیر میری بات سن لو اچھا ٹھیک ہے تمہارے پاس ایک منٹ ہے بولو کیا بولنا ہے سب سے پہلے تو مجھے پتا ہے کہ آپ ایک ماسٹر ہو اور مجھے ٹرین کر سکتے ہو اور میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے ٹریننگ کی ضرورت کیوں ہے کیونکہ میرے دوست مصیبت میں دیکھو تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے کیونکہ مجھے جھوٹ بالکل پسند نہیں ہے ارے نہیں میں جھوٹ کیوں بولوں گا ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں تمہیں ٹرین کروں گا تم جلدی سے میرے پیچھے آ جاؤ ہم ٹریننگ ابھی شہر شروع کریں گے وہ تو ٹھیک ہے پر آپ مجھے لے کے کہا جا رہے ہو تم بس چلنے کا کام کرو بھائی صاحب گائز یہ کب سے مجھ سے پشپ کروائے جا رہے اور کتنی دیر یہ تو بس شروعات ہے بیٹا ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے آپ کو نہیں لگتا ہم چھتکے کافی کورنر پر ایکسرسائز کر رہے ہیں میں نیچے گر سکتا ہوں تھوڑا تو رہم کھاؤ تم جتنی پریشر میں کروگے اتنا ہی جلدی سیکھوگے چلو چلو تھوڑا اٹھ زور لگاؤ ارے یار لگاتا رہاو ایک تو اتنی بھاری چیز پکڑا دی ہے بھائی صاحب گائز یار دو سو پچیس دو سو چھوڑیس اگر میں گلتی سے گر گیا نا تو ٹریننگ کے قابل نہیں بچوں گا سر میرے ہاتھ اور پیر دونوں دکھنے آگئے اور کتنی دیر اس کو پکڑ کے کھڑا رہنا ہے اوپر سے آپ وزن بڑھانے کے لیے اور آگئے کیا بات کر رہے ہو بیٹا میرا وزن تو اتنا ہے بھی نہیں گرو جی میں گلتو نہیں جاؤں گا نا ہم اتنی اچائی پر کر کے رہے ہیں تمہارا میڈیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے آن سو چار گائز یہ میں کب سے کر رہا ہوتا اب مجھے تھوڑا سا ہلکا فیل ہو رہا ہے سیوڑیٹی ایٹ سیوڑیٹی نائن سیوڑی نائنٹی ناؤ سو ایک ناؤ سو دو گرو جی اب تک تو ٹھیک تھا پر یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو گیا میرے گھٹنے درد کر رہے ہیں یہ تمہارے پیروں کو اور مضبوط کرے گا گائز یار ایک دم مکھن جیسا جا رہا ہی ہے دیکھو میں تو ہاتھ نہیں چھوڑوں گا بس یہ ڈالی نہیں ٹوٹنی چیئے ورنہ کبارہ ہو جائے گا چلو بچے تھوڑی دیر اور ایسے ہی سمحالے رکھو اور کتنی دیر یار میرے پیر جم گئے بیٹ بیٹ کے میرے پیر اور پیٹ دونوں دکھنے آتے ہیں بس ایک ہزار کا ایک اور سیٹ کرنا ہے کیا ایسا تھوڑی نہ ہوتا یار دیکھو گائز یوگا سے ہی ہوگا اب ایسا گرو جی کا کہنا ہے کمان کمان بچے تم بہت اچھا کر رہے ہو میں تو اچھا کر رہا ہوں پر آپ اچھا نہیں کر رہے ہو یلو تمہارا تھوڑا وزن کم کر دیتا ہو پر اب تمہیں ایک گھنٹا ایکسٹرا کھڑا ہونا پڑے گا آبے یار خود پر کونسنٹریٹ کرو تمہاری پاور کو پہچانو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اگر تم خود کو کمزور سمجھوگے تو تم کمزور ہی بنوگے اوکے جلو بیٹا تم ایک دم ریڈی ہو اب تم اپنے دوستوں کو بچا سکتے ہو آہ گرو جی مجھے ماپ کر دینا پر میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو دیکھو ابھی میرے پاس سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے مجھے چیک کرنا ہے کہ میرے پاس پاور آئی بھی ہے یا نہیں کبھی فرصت میں بتاؤں گا چلو گائی جا کے ٹائے کرتے ہیں سامنے ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے اس پر ہی ٹائے کر لیتے ہیں اور یہ کیا اڑکے گئی ہے یار اب اس پر ٹائے کرتے ہیں بھائی صاحب دیکھ رہے ہو پھر کام کرتے ہیں تھوڑی اور بڑی گاڑی پر ٹائے کرتے ہیں یہ ٹرک اور یہ گئی یہ کی لاکھ میں سیدھا آگے یہ تو سیدھا باؤنس ہو گئی اب اس برس پر ٹائے کرتے ہیں بھائی صاحب یہ مجھے مارے اس سے پہلے جا اپنی بائک کو لے کے یہاں سے تھوڑا اور زور سے ٹائے کرتے ہیں بھوم ایک ساتھ دو دو گاڑیاں گئی یار بھائی پر رک جاؤ اب یہ آواز کس کی تھی گرو جی آپ یہاں پر کیا کر رہے ہو تم نے میرا فائدہ اٹھایا ہے مجھ سے جھوٹ کہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں دیکھو آپ کے ہڈیوں میں جان بچی نہیں ہے اور آپ نے مجھے یہ سب سکھایا ہے فیلال مجھ سے دور ہو جاؤ گائیز یہ کو زیادہ ہی دور ہو گئے ایک منٹ ذرا دیکھو تو سہی اپنا ایویل میٹر بڑھ رہا ہے اور مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے گائیز ہم تو اپگریڈ ہو گئے کیا بات ہے یار ایک سائرن ہیڈ ہلک یہ کافی زیادہ بھیانک لگ رہا ہے اب میری بات سنو فرینکلی اگر اس کے بعد بھی اور ایویل بننا ہے تو تمہیں بہت ساری سولز لگے گی ایک منٹ کیا آتما اب یہ آتما ہے میں کہاں سے لاؤں گا میں تمہیں ایک لوکیشن دے رہا ہوں تمہیں وہاں پر بہت سارے لوگ لانے ہوں گے اسی کے ساتھ میں تمہیں ایک انسٹرکشن بھیج رہا ہوں ان لوگوں کو وہاں پر ویسے سیٹ کر دینا اچھا ٹھیک ہے یار میں لوگ کہاں سے لاؤں گا ایک جگہ مجھے پتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے تو گائز ہم لوگ پہنچ چکے یہاں پر ایک جگہ پر بہت ساری موویز کا پریمیر ہوتا ہے یہاں پر سیلیبریٹیز آتے ہیں اور انہیں دیکھنے کے لیے لوگ جیسا کہ آپ لوگ سامنے دیکھیں سکتے ہو یہاں پر کتنی بھیلڈ لگی ہوئی ہے میڈیا والے آئے ہوئے ہیں سیلیبریٹیز ہے اور عام لوگ بھی ہے دیکھو ہمیں تھوڑی بہت پاور تو ہوگی ہم نے جسٹ اپگریٹ کیا ہے تو اسی کی مدد سے ان سب کو بے ہوش کرتے ہیں اور یہاں سے لے کے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ لوگ مجھے دیکھ کے بھاگ جائے تو چلو چلتے ہیں یہ لوگ اور یہ کھاؤ نائی 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 بھاگنا نہیں ہے بھاگنا نہیں ہے مجھے آپ میں سے تھوڑے بہت لوگوں کی ضرورت ہے جتنے ہو سکے بے ہوش کر دیتا ہو گائیز ایک دو پنچ میں تو بے ہوش ہوئی جائیں گے ایسے بھی ہمارا ہاتھ نہیں ہتوڑا ہے یہ لے اور یہ کھا تو گیا کیا چپکایا ہے میں نے یہاں پر ایک اور جن کھڑا ہے خود کو ہیرو سمجھ رہا ہے بھاگ نہیں سکتا تھا اب تیری گلتی نو بھر چک چلو گائیز جتنے جن یہاں پر بے ہوش پڑے ہیں ان سے مجھے لگتا ہے ہمارا کام ہو جائے گا پر انہیں لے کے جانے کے لئے کسی چیز کا انتظام کرنا ہوگا تو گائیز مجھے یہاں پر چلتی ہوئی ایک منی ٹرک ملی اور میں نے اسے دبوچ لیا اور سارے لوگوں کو بھر دیا ہے اس کے اندر تو اب جلدی سے اس کو لیتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا لوکیشن پر آبے نہیں نہیں یہ لوگ تو نیچے گر رہے ہیں دو تو گئے یہ لوگ کوئی بات نہیں ابھی بھی تھوڑے بہت لوگ بچے ہیں اب میں انہیں واپس لینے کے لئے پیچھے تو جاؤں گا نہیں فٹاوٹ ٹرک کو بھگا کے نکلتے ہیں یہاں سے دیکھو لوکیشن تو یہی ہے فٹاوٹ اترتے ہیں اور پینی وائز نے جیسے کہا تھا ان سب لوگوں کو سیٹ کرنا ہوگا وہ پکا کچھ تو کالا جادو کرنے والا ہے تو گائیز جیسا کہ پینی وائز نے کہا تھا میں نے ان لوگوں کو اس کے گول گول گھما کے رک دیا ہے دیکھو فلال تو بے ہوش ہے پر انہیں کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے اس سے پہلے ہمیں اپنا کام کرنا ہے پینی وائز کہا پر ہو جلدی سے سامنے آؤ بہت اچھا کام کیا ہے تم نے اب بس تم دیکھتے جاؤ میں کیسے ان لوگوں کی آتما تمہیں ڈالتا ہو دیکھو تمہیں جو کرنا ہے جلدی کرو مجھے یہ سب ویسے بھی بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا ان سب میں ٹائم جاتا ہے دیکھو ایک تو مجھے مجبورن تمہارا کام کرنا پڑ رہا ہے اس لئے مجھے رکھڑا ہو تو مت اس فارمولا کے وجہ سے ویسے میرا دیماغ خراب ہو رہا ہے ایک تو یہ گائز بہت عجیب سا ناچ رہا ہے اور یہ اچھانک سے چمکنے کیوں لگا ہے مجھے طاقت دے شیطان امید یار یہاں کا تو موسم موسم سب ہی بدلنے لگ گیا ہے ایک منٹb Philip امید یار یہ سب موسیقی 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 سارے کے سائرن میں مجھے لگتا ہے اس سے مجھے پاورپ ملنے والی ہے بہت حقیم conectا لگ رہا ہے چلو کھتم ہوا یار یہ سب یار ہو جاؤ تمہاری طاقتیں بڑھنے والی ہے گائز ایسا لگ رہا ہے میرے اندر بہت سارے لوگ اتھر پتھل مچا رہے ہیں ہم پھر سے اپگریڈ ہو گئے یہ تو ایک زومبی ہلک ہے چلو اب میں تم سے بعد میں ملتا ہوں آرے رکھو تو صحیح گائز یار وہ تو چلا گیا ہے دیکھو مجھے اس روپ کے ساتھ تو نہیں رہنا یہ بہت ہی گھنو نہ لگ رہا ہے مجھے اپگریڈ کی ضرورت ہے اور اس بار تو اس نے کوئی کام بھی نہیں دیا ہے اس کا مطلب ہمیں خود سے کچھ سوچنا ہوگا آرے یار اب خود کو اور زیادہ ایویل کیسے بناو یہاں پر چل کیا رہا ہے چھپ کے دیکھتے گائز ماملا کیا ہے آخر میں کیا یہ وینم ہے پر یہ اتنا فلیکس کیوں کر رہا ہے اور اس نے ایسا کیا کر دیا جو اتنے سارے لوگ اسے چیئر کر رہے ہیں ذرا بھیڑ تو دیکھو اس کی فوٹو لی جا رہی ہے گاڑیوں پر کھڑے ہو کے لوگ اچھل رہے ہیں ایک منٹ گائز لوگ وینم کی نئی اس کے نئے مونسٹر ٹرک کی فوٹو لے رہے ہیں اگر میں اسے چورا لوں تو چوری بھی تو ایک evil کامی ہوتا ہے دیکھو اس کا دھیان لوگوں کی طرف ہے وہ ہوشیری مار رہا ہے اور لوگوں کا اس کی طرف ہم پیچھے سے جا کے وہ ٹرک چورا سکتے ہیں ایک بار کیسے بھی اندر بیٹھ جاؤ چلو گائز ایک دم دبے پیٹ چلتا ہے تاکہ اسے پتا نہ چلے ہم اسے بھنک کھڑنے دیں گے ہی نہیں کہ ہم اس کی گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں لوگ پہنچ گئے جلدی سے کھول کے بیٹھتے ہیں اندر ایک منٹ تم کون ہو اور میرے ٹرک کے اندر کیا کر رہے ہو یہ تمہارا تھا مجھے ماب کر دینا بھائی صاحب کیا گیرا ہے یہ تو پھر سے اٹ گیا ہے پھر تو ہمیں گاڑی سپیڈ میں بگانی چھئے وہ کبھی بھی آ سکتا ہمارے پیچھے آ نہیں سکتا گائز آ گیا ابے یار اتنی بھی کیا گائی تھی اس کو نہیں 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 باہر نکل باہر نکل باہر نکل اور میری مانچ سرچک چوری کیوں کر رہے تھے آرے میں سب کچھ بتا سکتا ہوں پر رک تو جاؤ اوچ 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 پھائی یار کیا کر رہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں لگتا گائز ہی ایسا نہیں مانے گا تیری تو یہاں پڑا پھر سے چھوٹ گیا ایک تو وینم کو فکڑنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے رک جا رک جا رک جا کیا کٹ رہا ہے یار تیری تو یہ لے بہت دوا بننے کا شوق ہے ایک تو چوری اوپر سے سینہ جوری یہ کیا بکڑا ہے اور یہ گیا یہی پر تو تھا ایسی بات ہے تو یہ لے اور یہ کھا یہ مجھے کرنا تو نہیں تھا پر اب کرنا پڑے گا تیری تو یہ لے کیا زوردار پڑی ہے گائز شاید اس کے بعد اٹھنا پائے اور یہ تو سچی میں بے ہوش ہو گیا ہے اس سے پہلے اس سے ہوش آئے ہمیں یہاں سے کلٹی مارنے چیئے جلدی جلدی جاتے ہیں اس مونسٹر ٹرک کے فاس اور اسے لے کے یہاں سے نکلتے ہیں یہ رہا ماننا مان اسے برباد ہونے سے بچایا ہے میں نے اب زیادہ دیر یہاں پر رک نہیں سکتے پٹاوٹ ٹرک کو بھگا کے نکلتے ہیں یہاں سے اور جائیں گے سیدھا سائیمن کے ڈیلرشپ پر اور اس کے بعد ہمارا ایک ایویل کام کمپلیٹ ہو جائے گا چلے چلے چلو فائنالی گائز پہنچ گئے سائیمن یہی پر ہو بورا یہی پر کھڑا ہے چلو رکا کے اتر دیں فٹاوٹ اور سائیمن کیسا ہے بہت دنوں بعد ملنا ہوا بارتوم ہو کون اچھا ٹھیک ہے وہ چھوڑو یہ بتاؤ یہاں پر کیا کر رہے ہو یہ پیچھے میرے مونسٹر ٹرک دیکھ رہے ہو میں اسے بیچنا چاہتا ہوں آرہ یہ تو بہت ہی مہنگا لگ رہا ہے چلو میں تمہیں اس کے پانچ ملین ڈالر دوں گا کیا پانچ ملین آہاں مطلب کہ ٹھیک ہے چل کوئی بات نہیں دوست ہے اس لئے دے دیتا ہوں ویسے تو گائز اس نے مجھے پہچانا بھی نہیں ہے دوست بول کے کوئی مطلب نہیں زرہ دیکھو تو سائی ہمارا ایویل میٹر اور بڑھ گیا ہے پکہ ہم لوگ اپگریڈ ہونے والے کیونکہ مجھے بہت یہ دیپ سا لگ رہا ہے اندر سے زرہ دیکھو تو سائی گائز چلو اب نکلتے یہاں سے ارے یار پھر سے فون وائبریٹ ہو رہا ہے اوہ بھائی ساپ گائز یار یہ تو ٹونی کا میسیج ہے نیچے ہیلپ لکھا ہوا ہے اور ایک لوکیشن بھی بھیجی ہوئی ہے اب پتہ نہیں یہ والا اصلی ہوگا یا نکلی پر ہمیں جا کے چیک کرنا ہوگا تو چلو جلدی سے اڑان بھرتے ہیں ایک بات تو اچھے ہے کہ ابھی ہم لوگ اڑ بھی سکتے ہیں فٹاوٹ سے پاست ہے گائز لوکیشن کے پاس مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہا ہے دیکھو لوکیشن یہی پر آکے ختم ہوتی ہے تو فٹاوٹ نیچے اترتے ہیں اب یار اترتے ہیں ٹونی دیکھ گیا بھائی تو ٹھیک تو ہے نا فرینکلن کیا یہ تم ہو پلیز ہمیں یہاں سے باہر نکالو تم لوگ چنتا مت کرو میں تمہیں بچا لوں گا تم انہیں تو بچا لوگی پر تمہیں کون بچائے گا ابومینیشن تو یہ بھی ملا ہوا ہے ہم تو پرانے دشمن ہیں پر ملنا کافی سمائے بعد ہوا اور اتنا سمجھ لے کہ یہ ہمارے آخری ملاقات ہوگی اس کے بعد تو کئی دیکھے گا نہیں تم کچھ زیادہ نہیں بول رہے اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے میں طاقتور ہو چکا ہوں یہاں پر آؤ تمہاری ساری ہیکڑی نکالتا ہوں او بھائی آؤچھ یار گائیس ایک تو یہ لوگ تین تین ہیں اور میں اکیلا میرا دماغ انا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے میرا گصہ چڑھتے ہی جا رہا ہے او بھائی زرہ دیکھو تو سہی ہمارا ایویل میٹر تو فول ہو چکا ہے سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے بوم گائیس یار زرہ دیکھو تو سہی ہم لوگ بہت زیادہ بڑے ہو چکے ہیں اب جا کے ان چلر پیلروں کو مزا چکاتے تمہاری تمہیں یہاں پر آؤ یہ لو تیری کی ہٹ یہاں سے دیکھ کہاں گیا بھاگ رہے بھاگ رہے بھاگتا کھا پر ہے آہ نی تو گائیس چلو ان کو تو نپٹا دیا ہے اب مجھے تین جنوں سے اور نپٹنا ہے اور میرے دوستوں کو بھی چھوڑانا ہے تو فٹا وٹ کام نپٹاتے ہیں تو گائیس فائنلی پینی وائز اور اس کی پلٹن کو فکڑ لیا ہے تم لوگ تو ٹھیک ہو نا دوستو ہاں اب ہمیں اچھا لگ رہا ہے کافی ٹائم سے ہم وہاں پیک تھے چلو یہ تو اور اچھی بات ہے پر اس سے بھی اچھی بات ہوگی اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کروگے اور نئے ہو تو چالل کو سسکرائب کر دینا اسی کے ساتھ ہمیں فالو کر لینا انسٹاگرام پر آئی ڈی سکرین پر آ رہی ہوگی یا پھر ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی تو میں ملوں گا آپ سے اپنے اگلی ویڈیو میں جائے ہند